اس لیے یہ نام بہت اچھے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بچوں کا نام بتائیں تو میں ان کو پہلے نمبر پہ حسن یا حسین بتاتا ہوں ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے بچوں کا جب نام رکھیں تو اس میں ان الفاظ کو دیکھا کریں یا تو حاسین نون آ رہا ہو حاسین نون کیونکہ یہ حسن سے نکلائے حسن سے خوبصورتی کو نہیں کہتے ہر چیز میں عمدگی کو عربی میں حسن کہا جاتا ہے تو حاسین نون جس نام میں بھی آ رہا ہے وہ نام رکھیں جیسے حسن ہے حسین ہے محسن ہے احسن ہے حسان ہے سمجھ گئے پانچ نام تو یہ ہو گئے حسن حسین محسن احسن اور حسان اور بھی شاید کوئی حسین بھی ٹھیک ہے تو بچوں کا نام ان چھے ناموں میں سے رکھا کریں یہ بہت بہترین سیلیکٹڈ نام ہیں دوسرا یہ نہیں رکھنا چاہتے تو ایسا نام رکھیں جس میں حامیم اور دال آ رہا ہو حامیم اور دال حمد قابل تعریف کیونکہ حامیم دال جس نام میں آ رہا ہے تو بچے کو جب بھی لوگ پکاریں گے تو کیا مطلب قابل تعریف یہ تعریف کے قابل ہے اس کی صفات اچھی ہیں جیسے حماد ہے محمد ہے احمد ہے حمید ہے اور اور بھی بتائیں حامیم دال آ رہا ہو حامید ہے احد نہیں احد میں حامیم دال نہیں آ رہا ہے احمد ہے محمد ہے حماد ہے حمید ہے اور بھی شاید بات میں سوچوں تو دماغ میں آ جائے جی مبشر میں باشیر آپ کا نام توڑی ہے جو مبشر چاہے آپ بیٹھے ہیں تو مبشر محمود محمود یہ لفظ محمود نہیں ہے محمود محمد بھی ہے محمد بھی ہے تو یہ سب نام ہوئے جن میں قابلت ہے تیسے نمبر پر حضرت فرمائے جانا اور بلکل صحیح بات فرماتے ہیں بہت اچھا یہ نام رکھنے میں بہت اچھی ایک پہلو ہے جس کو انہوں نے ہائلائٹ کیا اور تیسرا فرمائے کرتے تھے یا وہ نام رکھیں جس میں سین عین اور دال آ رہے ہیں سعادت کیونکہ عربی یہ سعادت سے نکلا ہے سعادت مند سعادت مند عربی میں کہتے ہیں نیک بخت کو خوش قسمت ہو جو دنیا میں بھی خوش قسمت ہو اور آخرت میں بھی خوش قسمت قرآن نے جنتیوں کو سعید کہا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ سُعِدُوا تو سین عین اور دال کا لفظ جس نام میں آ رہا ہے جیسے سعید جیسے مسعود جیسے سعاد نہیں آری بات یہ خواتین میں سعیدہ یا سعدہ سعدہ نام بھی خواتین کا ہے سعدہ اسعد سعد نہیں ہے یہ سین ہے اسعد سعید لوگ فون کر کے دماغ کھا جاتے ہیں بچہ پیدا ہوگی انعام کیا رکھتے ہیں